بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیاری ویرز ویلکم ٹو ٹپس این ٹریک سب آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ بہت ساری ٹائم سیونگ منی سیونگ اور سپیس سیونگ ٹپس شیئر کروں گی اس کے علاوہ بہت ساری ایسی ٹپس جو کہ آپ کے کچن اور گھر کے کاموں کو بہت آسان بنا دیں گی تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ویڈیو کو سکپ بلکل نہ کیجئے گا فل واش کیجئے گا اگر پسند آئے تو لائک شیئر اور کومنٹ بھی کیجئے گا تو دن میں جب بھی آپ چائے بنائیں چائے کو سرف کریں اور اس بچی ہوئی پتی کو اچھی طریقے سے چھاننے کے بعد دو سے تین بار پانی کے ساتھ کھنگال لیں اس پتی کو آپ نے دو سے تین دفعہ اچھے طرح سے کھلے پانی میں دھولینا ہے تاکہ اس میں سے چینی یا گڑی یا کوئی بھی دودھ بارا جو ہے اس کا سر ختم ہو جائے اب اس پتی کو آپ نے کسی بول میں نکال لینا ہے آدھی پتی آپ نے سکھا لینا ہے پتی کو سکھانے کا یہ طریقہ ہے کہ کسی سٹیل کی پلیٹ میں اس پتی کو ڈال لیں اور دھوپ میں یا چلے کے نیچے یا ہیٹر کے آگے رکھ دیں تو پتی ایک سے ڈیر دن کے اندر بلکل ڈرائے ہو جائے گی اس میں سے پانی بلکل ختم ہو جائے گا تو جیسا کہ گرمیاں آ رہی ہیں گرمیوں میں مکھیاں بہت زیادہ تنگ کرتی ہیں تو جہاں بے پی آپ کو مکھیاں نظر آئیں آپ اس پتی کو ہلکا سا وہاں پہ سپرنگل کر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ مکھیاں بلکل وہاں سے بھاگ جائیں گی اور چھو منتر ہو جائیں گی جب گروسری کی جاتی ہے تو کافی دنوں کے جو ٹماٹر ہیں یا اس طرح کی ویجیٹیبلز گھر لاکر سٹور کر لی جاتی ہیں تو اگر ان کی کیئر فولی نہ پروپرل ان کو نہ رکھا جائے تو یہ اس طرح سے خراب ہو جاتے ہیں تو میں آپ کو ٹپ بتاؤں گی کہ آپ ٹماٹر کو کس طرح سے سٹور کر سکتے ہیں جس سے آپ کے دو سے تین ہفتے ٹماٹر بلکل بھی خراب نہیں ہوں گے تو آپ نے کوئی سی بھی ٹیپ لے لینی ہے اس ٹیپ کو آپ اتنا سا کاٹنے کہ جس طرح سے ٹماٹر کی اوپر یہ اچھے سے لگ جائے ٹماٹر اسی جگہ سے خراب ہونا سٹارٹ ہوتے ہیں تو اگر ہم اس کو ائر بلک کر دیں گے ائر سے یہ بلکل بلک ہو جائے گا تو ائر کونٹیکٹ بننا ہونے کی وجہ سے ٹماٹر کافی لمبے عرصے تک یہ چل جائیں گے تو دو سے تین ہفتے تک ہم ان کو اس طرح سے سٹور کر سکتے ہیں تو جن ایکسٹ آئیڈیا بھی بہت زبردست ہے اور بلکل بیکار چیزوں کو یوز میں لے کے آگے ہم بہت زبردست قسم کیا ایک ہنگر بنائیں گے اور اسنا کے ہنگر جو آیا ہے عام ہمارے گھروں میں آتے ہیں جس میں سیکشنز بنے ہوں لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اسنا کے ہنگر چاہیے ہوتے ہیں جن میں سیکشنز بنے ہوں لیکن وہ ایزیلی اویلیبل نہیں ہوتے تو ان کو ہم گھر میں کس طرح سے فضول چیزوں سے بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے جو بوٹلز ہمارے گھر میں آتی ہیں ان کے کیپس لیے ہیں اور ان کیپس کو ہم اسنا سے یوز میں لے کے آئیں گے کہ ہم بلکل ایک بزار جیسا سیکشنز والا ہنگر بنا سکتے ہیں اور وہ بھی پیسے خرچ کیے بغیر تو اس کے لیے میں نے نائف کو گرم کیا اور بوٹل کے کیپ کا جو انر گول والا پارٹ ہے اس کو میں نے اسنا سے راؤنڈ شیپ میں کارٹ لیا کارٹنے کے بعد گرم نائف کے ساتھ ہی میں نے اس کو اچھی طریقے سے گرم نائف کو چاروں سائٹ وے پھیر دیا تاکہ اگر بوٹل کے کیپ کے اندر کوئی بھی شارپنس ہے تو وہ ختم ہو جائے اب اسنا کا سوتی کوئی آپ دھگا لے لیں لگ جائے گی اور یہ بڑا اس کا مضبوط طریقے سے کام ہو جائے گا اور جتنا مرضی ہم اس کے پر ورزن ڈالیں گے کپڑوں کا وہ بلکل بھی یہ دھگا جو ہے وہ نہیں نکلے گا بلکل اسی طرح آپ نے دوسرے اور تیسرے اور جتنے آپ چاہیں ہنگر کے اوپر اسی طرح سے کیپس لگا کر ان کو نوٹ لگا تو میں نے یہاں پہ چار ہنگر لیے ہیں اور اس کے لیے مجھے تین کیپس کی ضرورت تھی تو میں نے اس طریقے سے جس طرح سے میں آپ کو ویڈیو میں شو کر رہی ہوں اس کیپ کے اندر سے جو ہنگر کے جو ہنڈل ہوتے ہیں وہ میں نے اس کیپس میں سے گزار دیے تو یہ ایک ہمارے پاس ارگنائزر بن گیا ہے جس کے اندر ہم اپنے تھری پیس یا شرٹس پینٹس یا کوئی شالس وغیرہ کو ہنگ کر سکتے ہیں اور یہ ورٹیکل سپیس لے گا اس لیے اس کی سپیس بھی کم سے کم دے گا اور ہم بہت سارے کپڑے ایک ہی ورٹیکل سپیس کی اوپر کافی سارے کپڑے ہنگ کر سکتے ہیں چلتے ہیں نیکس ٹپ کی طرف آج میں آپ کے گرمیوں کی بہت زیادہ مشکلیں آسان کر رہی ہوں ایک تو میں نے آپ کے بجلی کے بلوں کی بچت کرنے کی مشکل آسان کر دی اور دوسری بچت میں آپ کی یہ کرنے لگی ہوں کہ آپ اپنے گھر میں اس طرح سے چوہوں سے اور بہت ساری ایسے انسیکٹ سے اپنی جان چھوڑا سکتے ہیں وہ بھی گھر میں پڑی ہوئی فضول چیزوں کے ساتھ تو سب سے پہلے آپ نے اس طرح سے جو مورٹین کے کوائل ہوتے ہیں وہ لینے نے اس کے جو پیسیس گھر میں پڑے ہوتے ہیں فضول گرے پڑے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں تو ان کو آپ نے لینا ہے اور اس طرح سے پاودر فارم میں پیس لینا ہے اب آپ نے پیسنا کیسے ہے کہ کسی پولیتھین پر کی تین چار لیئرز لگ آئے ہیں اس کے اندر یہ پیسیس رکھیں اور اس کے اوپر کسی بھی ہیوی اور جو سولیڈ چیز ہوتی ہے اس کے ساتھ جب آپ پریس کریں گی تو بڑی سانی سے یہ پاودر فارم میں آ جائے گا اب اس کے اندر میں نے ایک چمچ گندوں کا آٹا ڈالا ہے اور آدھا چمچ کوئی سا بھی آپ جو ٹوٹ پیسٹ یوز کرتی ہیں وہ ڈال لیں اب اس کو اپنے اچھے طریقے سے تھوڑا سا پانی ڈال کے جس طرح سے آٹا گونتے ہیں اس فارم میں لے کر آنا ہے نہ ہی زیادہ تھیک ہو گڑا ہو نہ ہی بہت زیادہ لیکوڈ فارم میں ہو تو اس طرح سے آپ نے اس پیسٹ کے گولیاں بنا لینی ہے اب اس گولیوں کے اوپر آپ نے چینی کی کوٹنگ کر دینی ہے تاکہ چوہے اور اس طرح کے انسیکس جو ہے وہ اٹریکٹ ہو کے ان کو کھائے اور اس کے بعد ان کی اندر جو ہم نے چیزیں یوز کی ہیں ان کے جس سے ان کا سانس جو ہے وہ بند ہوگا اور وہ پانی کی طرف اور کھولی ہوا کی طرف باہر کی طرف بھاگیں گے تو اس طرح سے یہ چوہے اور سارے انسیکس گھر سے باہر جا کے مریں گے آپ کے گھر کے اندر بلکل بھی نہیں ان کی سمیل پھیلے گی تو اس طرح سے آپ ان چیزوں سے اپنی جان چھنوا سکتے ہیں تو ان کو آپ نے یوز کیسے کرنا ہے کہیں پہ بھی جہاں آپ کو بہت زیادہ چوہے یا انسیکس نظر آتے ہیں وہاں پہ آپ ان کو سپیشلی جو ہمارے کچن میں سنک ہوتا ہے اس کے پائپ کے پاس رکھ دے تو گھر میں پڑی ہوئی چیزوں کے ساتھ ہم نے اتنی زبردارت قسم کی چیز بنا لی آپ نے ان کو بچوں کی پہنچ سے دور رکھنا ہے اور لیٹر آن یوز کرنے کے لیے آپ ان کو سیف بھی کر سکتی ہیں ایک سے ڈیڑھ ہفتے تک گھرمیوں میں لون کے کپڑے ہم لے کر آتے ہیں اور لون کے کپڑے شوخ کلر میں بھی ہوتے ہیں اور وائٹ کلر میں بھی ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ فرس ٹائم جب ہم ان کو واش کرتے ہیں جس کو شلنگ کرنا کہتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ کلر جوئے کپڑوں کے اتر کے کسی دوسرے کپڑے کی اوپر لگ جاتے ہیں سپیشلی وائٹ کلر کے کپڑے کے اوپر بہت زیادہ دارگ کلر کے کپڑے کے کلر اتر کے لگ جاتے ہیں یا کچھ دیر استعمال کرتے ہیں جب ہم شوخ کلر کے کپڑے تو ان کے کپڑوں کا کلر اتر کے بہت زیادہ مجم ہو جاتا ہے جو کہ یہ بہت زیادہ برا لگتا ہے تو آج میں آپ کو کپڑے شلنگ کرنے کا ایسا طریقہ بتاؤں گی کہ جس سے نہ تو کبھی کلر اتر کے کسی دوسرے کپڑے پر لگے گا نہ ہی ان کے اپنا کلر جو ہیں وہ مدھم ہوں گے تو جو بھی کپڑے آپ نے شلنگ کرنے ہوں ان کو اچھے طریقے سے کھول لیں یہاں میں نے مختلف کلر کے کپڑے لیے ہیں جو کہ برائیڈ کلر کے ہیں اور ان کے کلر بہت زیادہ اترتے ہیں جیسے کہ ییلو بلیک شاکنگ پنگ پنگ پھر روزی اور سپیشلی وائٹ کلر کے کپڑے تاکہ آپ کو ریزلٹس جو ہیں وہ کلیرلی سامجھا جائیں وائٹ کلر کسی بھی رنگ کو بہت جلدی پکڑ لیتا ہے تو میں نے وائٹ کلر اسی لیے لیا ہے تاکہ آپ کو سامجھ آسکے کہ نہ تو کوئی بھی کلر اترا ہے نہ ہی وائٹ کلر نے کوئی کلر پکڑا ہے کسی صاف بڑے برطن میں پانی لے لیں اور اب اس پانی میں ہم یہ میجیکل چیز شامل کریں گے اس کو کہتے ہیں پھر یہ ہم پانی میں شامل کریں گے یہی وہ میجیکل چیز ہے جو کہ ہم پانی میں شامل کریں گے اس سے ہمارے کپڑوں کے کلر پرمننٹ ہو جائیں گے اور جب بھی ہم واش کریں گے بلکل بھی نہیں ہوتریں گے اس کو میں نے پیس کے بلکل پاہواڈر فار میں لے آئی ہوں اور اس کو میں نے یہاں پہ 50 گرام شامل کیا یہ ٹوٹل میرے پاس 100 گرام ہے اسی لئے اس کا میں نے حاف کیا ہے اور 50 گرام اس پانی میں شامل کر دیا ہے ہر نمبر پہ جو چیز میں نے شامل کرنی ہے وہ ہے نمک نمک میں نے 100 گرام یہاں پہ شامل کیا ہے آگے چاہیے آپ کو باتاؤں گی کہ نمک سے جب ہم کپڑے لنک کریں گے تو کپڑے ہارڈ ہو جائیں گے تو ان کی ہارڈنیس بھی ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں اب یہ تونوں چیزیں میں نے پانی میں شامل کر کے اس کو اچھی طریقے سے پانی میں میکس کر دیا کپڑوں کو اچھے طریقے سے کھول کے ایک ایک کر کے میں اب اس پانی کے اندر کپڑوں کو ڈپ کرنے لگی ہوں تو آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں میں نے ہر کلر کا کپڑا جس کا کلر بہت سادا ہوتارتا ہے وہ اس پانی میں شامل کیا ہے جیسے کہ ییلو بلیک شاکنگ پینگ فیروزی ایون کے وائیڈ کلر کے کپڑے بھی میں اسی کے اندر شلنگ کروں گی یہ وائیڈ کلر کے کپڑے ریڈی میڈ ہیں اور فرس ٹائم میں نے بچی کو پہنانے ہے تو اسی لئے ان کو بھی شلنگ کروں گی تاکہ ایک ہی دفعہ جو ان کپڑوں نے شلنگ ہونا ہے ہو جائیں گے تو یہاں میں بلکل بے فکر ہوں کیونکہ میں نے جو پانی میں پھٹکری اور نمک ڈالا ہے اس سے نہ تو کلر کپڑوں کے اتریں گے نہ ہی کسی دوسرے کلر کے کپڑوں کو لگیں گے تو ٹیکس فیرا کپڑوں کے اتر لیں اور پانی میں اس کو ڈپ کر دیں یہاں میں نے ان سارے کپڑوں کو ڈپ کر کے تقریباً دو گھنٹے تاک ایسے ہی رہنے دیا تھا دو گھنٹے بعد میں نے ان کپڑوں کو ایک ایک کر کے نچوڑ کے دو سے تین بار ساف پانی میں کھنگال لیا تھا یہی طریقہ ہے کپڑوں کی نمک کی وجہ سے ہارٹنیس اگر آ جائے گی تو ان کو ان کی ہارٹنیس نکال لے گا آپ نے کیا کرنا ہے کہ لیدہ لیدہ کپڑے کو نچوڑنا ہے اور دو سے تین بار ساف پانی میں ان کو اچھی طریقے سے کھنگال لینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کسی بھی کپڑے نے اپنا کلر نہیں چھوڑا ہے ایون کے وائٹ کلر کے اوپر جو ریڈ کلر تھا یا اس کے اوپر جو ورک ہوا تھا اس نے بھی کوئی بھی کلر نہیں چھوڑا اور نہ ہی وائٹ کلر کے اوپر کسی دوسرے کلر کے کپڑے کا کلر آیا ہے تو یہی طریقہ ہے کپڑوں کے کلر پرمنٹ کرنے کا اور اس طریقے سے اگر آپ کپڑے شلنگ کرتی ہیں نہ تو کپڑوں کے کلر اتر کے کسی دوسرے کلر کے کپڑوں پر لگیں گے اور نہ ہی ان کے کلر مدھم پڑیں گے یہاں میں نے ویڈیو کو بلکل بھی نہیں کٹا ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی لیکن آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گا اور آپ لائیو ڈیمو دیکھ پائیں گی کہ کوئی بھی کلر کپڑوں کا وہ نہ تو اترا ہے نہ ہی دوسرے کسی کلر کے کپڑے کے اوپر لگا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے سارے کپڑے جو ہیں اچھے طریقے سے اس میں نچوڑ کے دوسرے پانی میں دو سے تین بار کھنگال لینے ہیں تو آپ پانی کے کلر دیکھ سکتے ہیں بلکل ٹرانسپیرنٹ ہے اس میں کسی بھی کلر کا کپڑا جو ہے اس کا کلر نہیں اترا ہے تو اب میں نے ان سارے کپڑوں کو دو سے تین بار ساف پانی میں کھنگالنے کے بعد ان کو میں نے سوکنے کے لیے ڈال دیا ہے تو کوشش کیا کریں کہ جو گرمیوں کے کپڑے ہوتے ہیں سپیشلی لون کے ان کو آپ چھاؤں میں ہی ڈرائی کیا کریں دھوپ میں ایسا ہوتا ہے کہ کلر کپڑوں کے بہت زیادہ اتر جاتے ہیں دھوپ کی تیز روشنی کی وجہ سے ان کی ہیٹ کی وجہ سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارے کپڑے جو ہیں ان کے کلر جو ہیں وہ بلکل مینٹین ہیں اب آپ رو فیبرک کو سٹیچ کروا سکتی ہیں ریڈی میٹ کپڑوں کو پہن کے انجوائے کر سکتی ہیں اور اپنے پیارے سے تھم کے ساتھ اس ٹپ کو اگر پسند آئی ہے تو لائک کر دیں یہاں میں آپ کو وائٹ کلر کے کپڑے ضرور دکھاؤں گی کہ ذرا سا بھی کلر کسی دوسرے کپڑے کا اتر کے اس کپڑے کی پر نہیں لگا اس طرح کے کلاث کلیپ ہمارے گھر میں موجود ہوتے ہیں دو کلاث کلیپ لیں اور جس طرح سے میں نے آپ کو ویڈیو میں شو کیا ایک دوسرے کے اندر ان کو ڈال دیں اب آپ نے موبائل لینا ہے موبائل کو آپ نے اس کلاث کلیپ جو آپ نے بینٹ کی ہے اس کے اندر لگا دیں یہ ہمارا بہت ہی زبردست قسم کا بغیر پیسے خرچ کی ہوئے موبائل سٹینڈ بن گیا ہے اس کو ہم کہیں دے بھی رکھے موبائل کو ڈیوز کر سکتے ہیں دال سبزی یا گوشت کچھ بھی پکایا جائے لیسن اس میں ضرور جاتا ہے اور جتنا یہ ضروری حصہ ہوتا ہے اتنا ہی اس کو چھیلنا مشکل ہوتا ہے لیسن کو چھیلنے کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ لیسن کی ساری کلیوں کو لیدہ کر لیں اس کی چھیل کے بلکل سیپرٹ کر دیں ساری کلیوں کو کسی باول میں ڈال کر اس میں نیم گرم پانی ڈال کے اس کو ڈھام کر پندرہ منٹ کے لیے رکھتے ہیں پندرہ منٹ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ لیسن جو ہے وہ بہت زیادہ سوفٹ ہو چکا ہے اور اس کو چھیلنا بہت ہی آسان ہو چکا ہے اس طریقے سے آپ بہت جلدی اور بہت زیادہ لیسن چھیل سکتی ہیں بوتل کا پانٹ میں نے فرنٹ سے کٹا ہے یہ ہمارے بہت ہی کام آ سکتا ہے جیسے کہ ہماری اکسر جب ہم گروسری کرتے ہیں تو دال یا چنے یا کوئی بھی ایسی چیز جو ہے ہم بڑی پیکنگ میں لے کے آتے ہیں تو اس کو ہم کسی اپنے برطنگارہ میں فیل کر لیتے ہیں اور جو باقی بچ جاتا ہے وہ اس طریقے سے بچا پڑا رہتا ہے تو اس پیکٹ کو بھی میں نے اس دھکن کے ساتھ بند کر دینا ہے تو اس طریقے سے یہ بھی میرا دھکن جب میں اس کو بند کروں گی اس بوٹل کے پارٹ کے اوپر تو یہ میرا اچھا سا ایک اور جو ہے وہ ارگنائزر بن جائے گا تو اس طریقے سے جب مجھے یہ چیز چاہیے ہوگی میں اس کا ڈھکن کھولوں گی اور جتنی چاہیے ہوگی میں نکالوں گی اور واپس اس کا ڈھکن بند کر دوں گی تو اس طریقے سے نہ تو میری چیز جو ہے وہ ضائع ہوگی نہ تو اس پانچ کے اندر کوئی ہوا جائے گی اور نہ ہی کیڑے منکوڑے لگیں گے اور اس کو نکالتے وقت بھی جو چیزیں اکثر ہماری گرتی ہیں تو وہ بھی نہیں گرے گی کیونکہ اس کا جو فرٹ والا پارٹ ہے وہ بہت ہی چھوٹا سا ہے تو بڑے احتام سے جو چیز جتنی اچھا چاہیے ہوگی وہ نکال آئے گی میری نیکس ٹپ اس بریٹ کے پیکٹ کو لے کے آئے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم بریٹ گھر لے کر آتے ہیں تو یوز کر لیتے ہیں ایک دفعہ اور جتنی بچ جاتی ہیں وہ ہم اس کو اچھے طریقے سے بائند کر دیتے ہیں لیکن جب بڑے ہو تو وہ تو اچھے طریقے سے بائند کر دیتے ہیں یا ربر بینڈ لگا دیتے ہیں لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ربر بینڈ ٹوٹ جاتا ہے تو بڑے جو ہیں وہ تو اچھے طریقے سے ہوا نکال کے اس کو بائند کر دیتے ہیں لیکن چھوٹے بچوں سے اس کو بائند کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو آج میں آپ کو ایک طریقہ بتاؤں گی جو کہ بہت ہی آسان ہے آپ اپنے بچوں کو سکھا سکتے ہیں کہ جب بھی وہ بریٹ یوز کریں تو اس طریقے سے بریٹ کو واپس رکھ دیں تو اس طریقے سے نہ تو ہوا اندر جائے گی بریٹ کے اندر اور نہ ہی بریٹ خراب ہوگی تو وہ طریقہ یہ ہے کہ بریٹ میں سے اچھی طریقے سے ہوا نکال لیں اور بریٹ کو اچھے طریقے سے جو ہے جس طرح سے میں آپ کو ویڈیو میں شو کر رہی ہوں بل دے دیں تو اس طریقے سے بل دنے کے بعد آپ نے بریٹ کے جو اوپر والا پارٹ ہے اس کو آپ نے اچھی طریقے سے نیچے کی طرف لے آنا ہے تو اس طریقے سے بریٹ جو ہے وہ ائر ٹائٹ ہو جائے گی اندر بلکل بھی ہوا نہیں جائے گی اور نہ ہی بریٹ خراب ہوگی گرمیوں میں دال ہو یا چنے بہت جلدی گرمی کی وجہ سے کیڑا لگ جاتا ہے تو دالوں کو یا چنوں کو لمبیہ عرصے تک گرمیوں میں سٹور کرنے کے لیے کہ ان کو کیڑا بھی نہ لگے تو آپ نے کیا کرنا ہے سرسوں کا تیل لینا ہے اور سرسوں کے تیل کو آپ نے تھوڑا سا ہاتھ کے اوپر لگا کے اچھی طریقے سے اس کو دال کے اوپر مسل دینا ہے بہت زیادہ آئل نہیں لگانا بس تھوڑا سا ہاتھ کے اوپر آئل لگانے کے بعد آپ نے پوری دال کے اوپر اسی آئل کو حلقی سے اس کی آئل کی کوٹنگ کر دینی ہے اوپر آئل کی کوٹنگ ہونے کے وجہ سے دال کو نہ تو نمی لگے گی نہ ہی یہ ان کو کیڑا لگے گا اور یہ بہت لمبیہ عرصے تک ان کو ہم یوز کر سکتے ہیں سٹور کر سکتے ہیں بزید اگر آپ چاہتی ہیں کہ بلکل بھی اس کو سیف کیا جائے اور کیڑا میں کوڑا نہ لگے تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ کچھ دانیں آپ نے لونگ لینے ہیں اور ایک پتہ دیس بات کا لینا ہے اور اس کو جس جار کے اندر آپ نے دال ڈالنی ہے اس میں ڈال دینا ہے اور اس کے بعد دال کو اس جار کے اندر ڈال دیں اس طریقے سے سٹور کی گئی دال ہو یا چنے ہو ان کو کیڑا بھی بلکل نہیں لگے گا اور نہ ہی نمی لگے گی اکثر اس طرح کے پلاسٹک کے برطن ہمارے ایک سائٹ سے ٹوٹ جاتے ہیں باقی بورا برطن بلکل صحیح ہوتا ہے لیکن ایک سائٹ سے جس طرح سے یہ میرا باؤل جو ہے ایک سائٹ سے ٹوٹ چکا ہے تو اس کو ہم بڑی ہی آسانی سے گھر میں بہت ہی لوگ کاسٹ پر جوڑ سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ الفی لینی ہے یہ الفی جو ہے عام مارکٹ میں ایزلی اویلیبل ہوتی ہے الفی کے ساتھ آپ نے اس کو اچھی طریقے سے جوڑ لینا ہے اب اس کے اوپر ہم کیا کریں گے کہ ایک انو کا ساشر لیں گے اور انو کو جہاں پر الفی اپلائے گی ہے اس کے اوپر چھڑک دیں گے خالی الفی سے اگر ہم جوڑیں گے اس برطن کو تو کچھ عرصے بعد یہ دوبارہ ٹوٹ جائے گا تو لمبے عرصے تک اس برطن کو یوز کرنے کے لیے اس قابل بنائنا کے لیے کہ یہ دوبارہ ری یوز اس کو ہم کر سکیں تو انو کو ہم نے یوز کیا ہے انو کو اچھی طریقے سے کسی بھی چیز کے ساتھ سیٹ کر دیں اچھے طریقے سے جب اس کے اوپر انو سیٹ ہو جائے گا تو ایک اور آپ نے ایکورڈنگ کرنی ہے الفی کی تاکہ یہ برطن جو ہے بہت اچھے طریقے سے جوڑ جائے اچھے سے ایک دفعہ دوبارہ سے آپ نے اس کی اپلائی کرنا ہے الفی کو اور اس کو دس پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے ڈرائی ہونے کے لیے گرمی کا موسم ہے تو یہ بہت ہی جلدی سے یہ ڈرائی ہو جائے گی تو اس طریقے سے اگر آپ کسی بھی پلاسٹر کے برطن کو جوڑتے ہیں تو یہ برطن جو ہے بہت مضبوطی سے جوڑ جائے گا اور بہت لمبے عرصے تک آپ اس کو دوبارہ سے یوز کر سکتے ہیں ویڈیو کو فول واش کیجئے گا میں آپ کو لائف اس کو دکھاؤں گی کہ یہ برطن کتنی مضبوطی سے جوڑ چکا ہے اسی طرح سے ایک اور میرا برطن جو ہے وہ ٹوٹ چکا تھا باقی بلکل جو ہے برطن ٹھیک تھا لیکن ایک سائٹ سے یہ برطن جو ہے ٹوٹ گیا تھا اس کی اوپر بھی میں نے الفی اپلائے کی ایک دفع اور اس کی اوپر انہوں کو اچھے طریقے سے اپلائے کر دیا اور اس کو اچھے طریقے سے میں نے سیٹ کر دیا اور دوبارہ اس کی اوپر میں نے الفی اپلائے کر دی تو آپ دیکھیں گے کہ یہ برطن جو ہے اس طرح سے جوڑ ہوئے بہت مضبوطی سے جوڑ جائیں گے آگے چل کے میں آپ کو لائف اس کا ریزرڈ بھی دکھاؤں گی اس سے پہلے اگر آپ کو کوئی بھی ٹپ پسند آئے تو پلیس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا آپ کو کون سے ٹپ زیادہ پسند آئی کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا دونوں برطنوں کو میں نے ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دونوں برطن میرے بہت اچھے طریقے سے جوڑ چکے ہیں اب آپ کو میں پہلے یہ برطن دکھاؤں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اندر سے بھی کتنے اچھے طریقے سے جوڑ چکا ہے اور یہ باہر سے بھی بہت اچھے طریقے سے جوڑ چکا ہے اس پر میں آپ کو پانی بھی ڈال کے دکھاؤں گی کہ یہ بلکل بھی لیکنج نہیں ہے اس سے پہلے میں آپ کو دوسرا برطن دکھاتی ہوں کہ وہ بھی کتنی اچھی طریقے سے جھوڑ چکا ہے تو آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے الفی کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے اس کو جوڑ دیا ہے اور بلکل بھی اس کے اندر سے لیکیج بلکل بھی نہیں ہے میں آپ کو اس میں پانی بھی ڈال کے دکھاؤں گی اور آپ دیکھ پائیں گے کہ اس کی لیکیج جو ہے وہ بلکل زیرو ہے اس طرح سے جوڑ ہوئے برطن آپ کچن میں یوز کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں ان کے اور بھی بہت سارے یوزز ہیں جیسا کہ آپ ان برطنوں کو گارڈننگ وغیرہ کے لیے بھی یوز کر سکتی ہیں ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ پانی بلکل بھی لیک نہیں ہو رہا ڈیٹس میں ان کے برطن بہت اچھے طریقے سے جھوڑ چکا ہے اگر ویڈیو پسند آئیے تو پلیس ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ